بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد میں پیت جنید احمد اپنے ویلج لائف چینل تو تاڑے نال مخاطب ہیں آج اسی موسم بڑا پیارا سی تے کار بیٹھے سی بچیاں دی فرمائش سی بارش ہوئی سی ہلکی اور موسم بڑا سہانا بڑا ہی پیارا ہو گیا ہے تے بچیاں دی فرمائش کے ایک چھوٹی جج پارٹی گاردے ہوئی تھی رکھ لیئے سی تو وہ الحمدللہ سی تیاری کتی ہے تے چاول بنائے نے سی الحمدللہ نمکین چاول ویچھ آلو پائے نے اور وہ دن آل مختلف چیزیں ہیں گیاں نے بچیاں دی بڑی خواہش سی تے اے سی جیدہ ساڑا بلوگ جڑا ہے اے چھوٹی پارٹیاں سڑے گاردے ویچھ ساڑی اپنی فیملی دے نال تے دوپیاردہ ٹائم ہے تقریبا دو بج کے تی منٹ ہو گئے نے جیدہ ساڑی اپنی دوپیاردہ کھانا میں ہے لنچ بھی ہے اور پارٹی بھی ہے چھوٹی جی ہونا سی تو انہوں دکھاواں کے کیڑی کیڑی چیزیں ہیں وہ اسی پکائے بنائے لیں اور کیڑی کیڑی چیزیں ہیں تو اس شامل کیتے ہیں کیڑی کیڑی چیزیں اسی کھانی ہیں السلام علیکم بچوں نے بھی آپ کو سلام بولا ہے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ بچوں کے سلام کا جواب والیکم اسلام سے دیں یہ جو ہے نا سلام علیکم ہمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی�로نک بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالی کے سب سے نزدیک آدمی کون ہوتا ہے تو میرے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے سبحان اللہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے نزدیک ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی قریب ہے روزہ دار قریب ہے زکاة دینے والا قریب ہے حج کرنے والا قریب ہے آپ نے فرمایا جو سلام کرنے میں سب سے پہل کریں وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے تو آپ بھی پلیز سلام کرنے میں پہل کیا کریں اس طرح آپس میں پیار اور محبت بڑھتی ہے تو آج دیکھیں ہم نے جو بنایا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب سے پہلے ہیں ہماری چاول ہیں بچوں کے پلیٹوں میں بھی ڈال دیئے ہیں ہم نے اپنی پلیٹوں بھی ڈال دیئے ہیں یہ نمکین چاول آلو ڈال کے بنائے ہیں اور یہ رائتہ ہم نے گھر پہ تیار کیا ہے دہی پھلکیوں والا اس پہ ڈال کے کھائیں گے دہی جو ہے وہ میدے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے گرمی میں اس کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں دہی ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہم نے اس میں پیاز ڈالا ہے پھلکیاں ڈالی ہیں اور دنی ڈال کے اس کو رائتہ تیار کیا ہے ہلکی سی لال میر چور نمک ڈالا ہے اور یہ ہم نے بنایا ہے رائتہ جو اپنا سلاد وغیرہ یہ ہے کھیرہ پیاز اور لیمون یہ اس پہ لیمون نچوڑ دیں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو بچوں کو انشاءاللہ کھلائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے اور یہ سب سے آخر میں ہم نے میٹھے کے طور پر آم کٹے ہیں گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے جو کوئی مہمان آتا ہے پھر اور کو بات ہوتی ہے ہم نے اچھی سی پرات لی ہے پیاری سی پرات لی ہے تو یہ پرات میں مہنگو چونسا ہے یہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے یہ چونسا مہنگو ہے تو یہ کٹ کر رکھا ہے اینڈ پہ ہم اس کو میٹھے کے طور پر استعمال کریں گے تو میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دپا دیں اور لائک کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے تو عیدالعصہ تھوڑے دنوں میں آ رہی ہے ہمارے پاس بہت پیارا مطلب ہمارا وہ دن ہوتا ہے مسلمانوں کا تو اس پہ ہم ریسپیز آپ کو دیں گے مختلف چیزوں کی تو وہ بھی آپ کو پہنچ جائیں گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیمو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہم اس کو اوپر نچوڑ دیں گے یہ سیڈلیس لیمو ہے سیڈلیس اس میں بیج نہیں ہوتا یہ ہمارے علاقے میں مل جاتا ہے لیکن اس میں بلکل بیج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے سیڈلیس ہوتا ہے بیج اس میں نہیں ہے یہ ہم نے اس کے اوپر ایسے نچوڑ دینا ہے تو یہ اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے مزیدار ہو جاتا ہے اور اب یہ بچے جو ہیں نا وہ بتائیں گے ہمیں کہ کیا کیسا بنا ہے بچے جو ہوتا ہے وہ لیبارٹری ہوتے ہیں کھانے کے بعد لیبارٹری ہوتے ہیں بچے وہ بتاتے ہوتے ہیں تو بتائیں گے وہ کھا کے کیسا بنے ہاں جی بچوں آپ نے کیا لوانا ہے آپ نے دہی خلکیں لے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اور محمد عبدال نے کیا لینا ہے آپ نے سلاب لینا ہے سلاب میں آپ نے کیا لینا ہے پیاز اور کھیڑا دیسی کھیڑا ہے یہ دیسی کھیڑا بڑے مزیدار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں سب آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے تو اب آپ کھا کے دکھائیں جی تو کیسے ہم بنے آپ نے بتانا ہے ایک چمل کھائیں تو بتائیں کیسے بنائیں آپ بنے ہیں اور مذہب آپ لگے جی بچو بچو کو پسند آگئے تو ہمیں بڑی پوشی ہوتی ہے تو میں بھی انشاءاللہ اب الحمدللہ کھانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت مزیدار بنے ہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور آلو کا ٹیسٹ اس میں آرہا ہے بڑا ہی مزیدار ہے اب ہم اس پہ ریتا بھی ڈال لیں گے اور جو ہے سلال بغیرہ بھی ڈال لیں گے یہ بہت ہی کمال کی چیز بنی ہے اور دوپہر میں تو پھر تازی چیز بنے نا اس کے تو نظاری کو سوڑتے ہیں سالن کوئی بھی ہو چاول ہوں دوپہر میں تازی بنے جو چیز تازی بڑا ملد دیتی ہے تو آپ سب سے دوستوں سے پھر گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کریں آپ کی عمر میں برکت اطاف فرمائیں آپ کو خوش رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں سب سے اچھے اخلاق سے باتیں کریں ملا جلہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھرکور رزق اطاف فرمائیں یہ میری آپ سب کے لئے دعا ہے اور آپ بھی سب کے لئے دعا کیا کریں کسی کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری راہیں آسان کر دے گا تو ہمارے راستے اللہ تعالیٰ پوشادہ کر دے گا تو آپ سب کسی کے لئے بھی دعا کیا کریں سب کے لئے بھی اپنے لئے بھی اپنے والدین کے لئے بھی دعا کیا کریں مقصد کی بھی کیا کریں تو اللہ ہمارے گزم میں اور اضافہ کر دیں گے تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ